بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم یوم ختم نبوت کے تاریخی موقع پر ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں ایک خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا جس کا احتمام نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکس ٹرسٹ کے اشتراک سے ممکن ہوا نشست کی صدارت سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب میاں نظیر اختر نے فرمائی جبکہ نظامت کے فرائض ٹرسٹ کے ایڈیشنل سیکرٹری محمد سیف اللہ چودری نے انجام دیئے پروگرام کے آغاز میں محمد بلال ساحل نے تلاوتِ کلامِ پاک اور بارگاہِ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اس خصوصی نشست میں ناموسِ رسالت کا تحفظ کرنے والوں میں تحریکِ ختمِ نبوت کے مجاہد مولانا محمد شفی جوش ڈپٹی سیکرٹری تحریکِ پاکستان ورکرز ٹرسٹ جناب حافظ عثمان احمد اور سیکرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب ناہید عمران گل شامل تھے مقررین نے اس عظم کا اظہار کیا کہ عقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریکھ نہیں کریں گے خصوصی نشست کے صدر جناب جسٹس ریٹائرڈ میاں نظیر اختر نے اپنے خطاب میں کہا کہ عقیدہِ ختمِ نبوت وہ بنیادی اور اہم عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے اور اس عقیدے کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو عقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائیں اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہمیں اپنے بنیادی اسلامی عقائد سے نئی نسل کو آگہی فراہم کرنا ہوگی موسیقا